نارِ حیدری مولا آپ کیوں کہتے ہیں مولا علی اگر مولانا علی کہیں تو یہ تو ہر گلی میں ہوتا ہے مولانا تو مسجدوں میں مانا کیا ہے مولا کے مولانا کے مانا ہی ہے کہ میرا ہمارا مولا اب ایک مسجد کا امام تو آپ کا مولا ہے آپ کسی بھی جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا اسے پتا ہوگا مولانا کے مانا کیا ہے مولانا یعنی ہمارے مولا ہر مسجد کا امام مولا اور جنتی صحابی مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کو ہم مولا علی کہیں تو وصوصیاتیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے مولا کائنات ہیں مولا علی ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں مولا کے منع مددگار آقا سردار بہت مانا ہوتے ہیں حدیث پاک بھی ہے من کنتو مولا ہو فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے اس سرکار بھی مولا ہے مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عام آدمی ہے نا اللہ تعالیٰ کے لئے جیسے مولا کرم فرمائے گا مولا سب اچھا کر دے گا تو اللہ کریم کے لئے اللہ تعبارک و تعالیٰ کے لئے مولا کا لفظ عام طور پر یوں لوگ استعمال کرتے ہیں مولا سب بہتر فرما دے گا مولا بخشے گا تو اب جب اللہ کے لئے آپ مولا کہہ رہے ہیں تو پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا مولا ہے یعنی مددگار ہے اور جبریل اور نیک مومن وہ بھی حضرت علیہ السلام کے اللہ کے عطا سے یعنی مدد میں حصہ لینے والے ہیں ان کے دین کی مدد میں حصہ لینے والے ہیں تو یہاں اللہ کے لئے بھی مولا جبریل کے لئے بھی مولا نیک مومنوں کے لئے بھی مولا اگر صرف نام کا اشتراک یعنی ایک جیسے نام ہونا یہ اگر ممانت کی وجہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ کو المؤمن اللہ کا نام ہے ایمان دینے والا اس طرح کے بہت سارے معنی اس کے بنتے ہیں تو پھر ہر ایک اپنے آپ کو مومن تو کہتا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مومن بندے بھی مومن لیکن مانا زیادی سی باتیں فرق ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لئے مومن بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو امان دینے والا ہے جو بندوں کو جہنم کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے مومنوں کو ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے اور جب بندوں کے لئے بولا جائے گا تو اس کا مطلب جو ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس صورت میں وہ عذاب سے معمون ہو گئے عذاب سے امن کے اندر آگئے تو نام کا ایک جیسا ہونا اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی سے زیادہ نام وہ ذکر کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی ہیں تو نام ایک جیسے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل معنی اور اعتقاد دکھا جائے گا کہ اللہ کے لئے کس معنی کا اعتقاد رکھا جائے گا اور بندے کے لئے کس معنی کا عقیدہ رکھا جائے گا سورہ بقرہ کی جو آخری آیان انتا مولانا انتا مولانا تو اللہ کے لئے استعمال ہو رہا ہے نا مگر اللہ کے لئے مولا لیں گے نا تو اس کے معنی اور مخلوق کے لئے مولا لیں گے تو اس کے معنی فرق ہو جائے گا یہ اندرشٹوڈ ہے خدا خدا ہے بندہ بندہ ہے کیوں سمجھ میں گئے جنہوں میں زمین اور آسمان تو یہ تو مثالدر مہت کا اتنا فرق ہے کہ کوئی مطلب ہے نہیں مطلب بلنے جیسا چلو ملکے بولتے ہیں یا علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی